بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے دوستو چین نے بھارت کو سب سے بڑی دھنکی دے دی بھارت سن لے وادی گلوان چین کا ہے اور اسے جتنے جلدی ہو سگے خالی کر دیں ورنہ خطناک نتائج بگتنے کے لیے تیار رہے تو دوسری طرح بھارت نے بھی چین کی خلاف کاروائی کرنے کا حکم جاری کا دیا کیونکہ بھارت نے اپنے تیس جنگی تیارے سرحد پر پنچا دیے ہیں تیارے چین کی سرحد کے قریب تیناد کیے گئے ہیں ان تیاروں میں روسی ساکتہ ایس یو تھرٹی بھی شامل ہیں دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے اسرائیل یو اے ایک ایک ہو گئے ہیں کیونکہ اسرائیلی وزیر آزم نے اعلان کر دیا ہے نیو یارک ٹائمز کا خوفناک انکشاف سودیا یو اے ای اسرائیل مل کر خطناک کھیل شروع کرنے جا رہے ہیں پیارے دوستوں چینہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت نے پنچالیس ہزار فوج لڈاک میں اتار دی ہے بھارتی میڈیا چیت رہا اور اب مودی سرکار نے بہت بڑا قدم اٹھا دیا ہے کیا مودی سرکار اپنی عوام کے ساتھ کیے کے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں بھارت جتنے جلدی ہو سکے لڈاک کو خالی کر دیں اس حکم کے بار درندر مودی نے اپنی فوج کو حکم جاری کر دیا کہ وہ لڈاک میں چین کے ساتھ مقابلہ کریں بوٹان نے سٹھ سٹھ سال بعد بھارت کا پانی پی روک لیا چینہ نے بوٹان کو بھی بھارت کے خلاف کھڑا کر دیا سٹلائٹ تصویر نے بھارت میں حلچل مچا دی چینہ بھارت کے گوگرات پورٹس تباہ کرنے پہنچ گیا ہے چینہ پوری طرح فوجیں گھسا چکا ہے پہلے دوستو مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جنہ احباب نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مجھوڑی بیل آئیکن کو ابھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جیپنیم کو ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی و تجزیہ کار سابر شاکر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارت نے اب بھی چین کو دھمکے دینے سے باز نہیں آ رہا ہے بھارت اور چین کے سرحد پر معاملات اب بھی ٹھیک نہیں ہوئے سابر شاکر کا بتانا ہے کہ بھارت نے چین سے مار کھانے کے بعد چین کی سرحد پر جنگی تیارے پنچا دیے ہیں اطلاعات ہے کہ بھارت نے سرحد پر تیس جنگی تیارے پنچا ہے ان جنگی تیاروں میں روس سے حاصل کردہ ایس یو تھٹی جنگی تیارے بھی شامل ہیں دوسری جانب بھارتی میڈے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارت چین سرحدی علاقے میں بڑی تعداد میں چینی فوجیوں کی جمع ہونے کی اطلاعات ہیں بھارتی ذرائع ابلاغ میں اس سوالے سے متعدد خبریں شاید بھی ہوئے ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دولت میں بھارتی فضائیہ کی ایک بیس سے صرف تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ڈومیٹسٹ میں چین نے بڑی تعداد میں فوجی تعداد کر دی ہیں چین نے اس مقام پر بھارتی فوجی گاڑیاں اور فوجی سازو سمان بھی جمع کر رکھا ہے ادھر بھارت کی جانب سے بھی سرحد پر فوج بھیجنے جانے کا سنسلہ بھی جانی ہے دونوں ملکوں کے مابیان ابھی لدہ اور سکر میں بھی کشید کی جاری ہے واضح رہے کہ کچھ روز قبل دونوں افراج کے درمیان ہونے والی جڑپ میں چینی فوج نے بھارتی فوج کے بیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا چین کا موقف ہے کہ بھارتی فوج نے سرحدی حدود کی خلاورزی کی اور جہریت کا مزارہ کیا اس لئے چین کی جانب سے اسے جہریت کا برپور جواب دیا گیا دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت سن لے وادی گلوان چین کا ہے اور اسے جتنے جلدی ہو سکے خالی کر دیں ورنہ خطرناک نتائج بگتنے کے لئے تیار رہے اطلاعات کے مطابق چین نے وادی گلوان میں جڑپوں کا الزام ایک مرتبہ پھر بھارت پر آئیت کرتو ہی وادی سے بھارتی افواج اور علاق و سہولیات کا انخلاق کا مطالبہ کر دیا ہے بھارتی خبرہ سان ادارے دی ہندو کے مطابق چین کی پیپل لیبریشن آرمی اور وزارت خارجہ نے چھین جون اور بائیس جون کو کور کمانڈر کے درمیان ہونے والی گفتگو میں پہنچا دیا ہے چین کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب دونوں ہی فرقین بدھ کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مذکرات کے بعد مجیودہ صورتحال کو پر امن طریقے سے حل کرنے پر راضی ہو گئے ہیں مذکرات کے دوران سردی معاملات پر رابطے اور گفتگو کے طریقے کار پر بات کی گئی اور اتفاق رائے سے معاملات طے کیے گئے بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں فرقین نے چین بھارت سرد خصوصاً مجرد کی لہدہ کے علاقے میں پیش رفت پر تفصیلی گفتگو کی گئی بھارت نے جون پندرہ کو ہونے والی جڑک اور اس میں بیس فوجیوں کی ہلاکت پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ دونوں فرقین کو لائن آف کٹرول کا مکمل احترام کرنا چاہئے البتہ چین کے بیان یہ خاص طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ وادی گلوان میں لائن آف کٹرول کہاں واقع ہے جس پر بھارت ان سے اتفاق نہیں کرتا یہ وادی گلوان اور دروائے شکوک کے سکم پر شروع ہوتی ہے اور دونوں فرقین جسے لائن آف کٹرول کو بازابتہ تسلیم کرتے ہیں وادی میں ان دریاؤں کے سکم کے مشرق میں واقع ہے البتہ چین نے پوری وادی سے بھارت کے انخلاق کا مطانبہ کیا ہے اور بھارت کو دریاؤں کے دہانے تک محدود کر دیا ہے بھارت کو چین کی جانب سے جاری بیان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لائن آف کٹرول دریاؤں کے دہانے پر واقع ہے لیکن گریستہ ہفتے بھارتی وزارت خارجہ نے وادی گلوان کے حوالے سے چین کے دعوے کو بلند اور کمزور قرار دے دیا تھا یادرے کے بدھ کو مذکرات کے بعد دونوں ملکوں کے وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتو یہ کہا کہ دونوں فرقین نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ استیال انگیزی میں کمی کا فیصلہ کیا ہے جس پر سینئر کمانڈر میں اتفاق ہو گیا ہے اور ایسا کرنے سے سرحدی علاقوں میں قیام امن اور دونوں ملکوں کے وسیع تر تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی یادرے کے اس سے پہلے چین وادی گلوان میں بھارت کے ساتھ حالیہ جھرپ والے علاقے کے قریب نئی تعمیرات کا اضافہ کرنے لگا گرملکی خمرہ سان ادارے نے چین بھارت سرحد پر چین کی جانب سے تعمیرات کیے گئے نئے تصویر کو بھی شیئر کی اور کہا کہ ان سٹیلائٹ تصویر سے چین کے نئے نظام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس پیش رفت سے جوری ہتھیاروں سے لیس دو ہمسائے ممالک کے مبیند تصادم کے خجصات بڑھ گئے ہیں پیرے دوستو چین کی جانب سے اس علاقے میں نئی تعمیرات سرگرمیوں کی یہ سٹیلائٹ تصویر پندرہ جون کو ہونے والی جڑپ کے ایک ہفتے بعد سامنے آئی ہے بھارت نے پہلے اس بار کو تسلیم نہیں کیا لیکن جب بعد میں سٹیلائٹ تمام تر تصویریں سامنے آئی تو بھارت نے اس بار کو تسلیم کیا کہ ان کے بیس اعلقار ہلاک ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک رپورٹ کے مطابق تین سو سے زیادہ بھارتی فوجی اعلقار چین کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں جن کی تمام تر فوٹیج ہم نے اپنی ویڈیو پر جاری بھی کی تھی یادرے کے چین نے اس مقام پر بھارتی فوجی گاڑیاں اور فوجی سازو سمان بھی جمع کر رکھا ہے ادھر بھارت کی جانب سے بھی سرحت پر فوج بھیجنے جانے کا سنسلہ مسلسل جاری ہے دونوں ملکوں کے مبین ابھی لڈاک اور سکر میں بھی کشیدگی جاری ہے اس کے علاوہ بھارت نے اپنے تیس جنگی تیارے سرحت پر پہنچا دیئے ہیں تیارے چین کی سرحت کے قریب تینات کیے گئے ہیں ان تیاروں میں روسی ساکتہ ایس یو تھٹی بھی شامل ہے یادرے کہ بھارت کبھی بھی چین کے ساتھ معاملات کو خراب نہیں کرے گا کیونکہ بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے پہلے دوستو ہمارے ویڈیو کو ہر جگہ پر شیر کیجئے گا تاں کہ پوری دنیا کو پتا چلے اصل معاملات کیا ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بار 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 موسیقی